جیئے پاکستان دوستو آج ہمارے شہید بابا ظلفکار علی بھٹو کی سنتیسویں ڈیتھ انیورسٹری ہے آج پاکستان کے سندھ کے پنجاب کے بلوچستان کے اور کیپیکے کے اس واحد لیڈر کو شہادت کا جام پلایا گیا جس نے عام آدمی کا آواز بن کے مزدون کو زبان دی حالی کو زبان دی عام انسان کو زبان دی اس نے نعرہ لگایا کہ یہاں پہ سب سے زیادہ سب سے اہم سب سے اعلیٰ انسان ہے اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ سپیرئر ہو چاہے وہ انفیریئر ہو چاہے وہ کس بھی زبان کوئی بھی زبان بوتا ہو کسی بھی کلر کا ہو کسی بھی نسل کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو وہ انسان ہے وہ انسان ہی رہے گا اس نے انسان کو اویلیہ دی بھٹو کا ایک ویجن تھا بھٹو صاحب خود ایک انسٹیوٹ تھے وہ ایک ویجنری انسان تھے آج جتنا تو اس کے لیے بولا جائے بہت کم ہے اس کو جس طریقے سے فوجیوں نے جوڈیشن مرڈر کے تحت شہید کیا وہ تاریخ کا ایک باب ہے اس کو تاریخ کبھی نہیں بولا سکتی وہ تاریخ میں رہے گا وہ انسانوں کی دلوں میں رہے گا وہ انسانوں کی ذہنوں میں رہے گا آج سنتیس سال ہو گئے آج بھی ذہنوں سے کوئی بھی بھٹو صاحب کو نہیں نکال سکتا ہے آج ذہنوں سے کوئی بھی بھٹو ایزم کو نہیں نکال سکتا ہے آج کوئی بھی اس بندے اس انسان کی سوچ اور فکر کو نہیں نکال سکتا ہے میرے دوستو ہمیں جتنا بھی اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے آج شہید کی ڈیس اینیورسری پہ میں ان مظلوم بچے عورتیں اور دیگر جو لاہور کے انسیڈنس میں اور بم بلاسٹ میں فارک میں شہید ہو گئے ان کے لیے بھی آپ لوگوں کو کہوں گا کہ دو منٹ کی خاموشی تیار کرے ان کو ان کی شہادت کو بھی یاد رکھیں کیونکہ انہوں نے بھی اس ٹیررزم میں یہاں بے نظیر بھٹوں نے بھی اس ٹیررزم کی جدو جہد میں اپنی جان گوا ہے ان محصوم لوگوں نے بھی اس ٹیررزم میں اپنی جان گوا ہے شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر کلیم احمد صاحب میں اپنے اگلے مہمان شکاگو میں پاکستانی کمیونٹی میں ہر دل عزیز شخصیت اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا پاکستان پیپس پارٹی ایلینوائی چپٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مقامی لوگ جن کا پارٹی سے تعلق بھی نہیں ہیں وہ آئیں اور اپنے نظریات خیالہ چاہے اچھے ہیں اور کچھ لوگ اختلافہ بھی ہوتے ہیں مختلی پاکستان پارٹی سے اور فرقہ ورحالی عزیز کے بہت عام ہیں مختلی فرقہ سے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم ہر پروگرام کو بہت اچھے طریقے سے اورگنائز کرتے ہیں میں سلیم مکھی صاحب کو ذہمت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نظریات اور خیالہ پیش کریں